موسکار جی وزنس میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں پابن کمار اور آج ہم ایک بار پھر آج ہی ہیں نیوز میکر میں آج ہمارے ساتھ سی بی ڈی ٹی کے چیئرمن سودیر چندرہ صاحب ہیں چندرہ صاحب سواگت ہے آپ کا ہماری سکائرکم ہے دیکھیں موقع تو اس وقت کئی ہیں ریفن پہ سوال پوچھیں گے آپ سے آپ یہ جاننا چاہیں گے کی ٹیکس کلیکشن کیا ہے پر کیونکہ الیکشن میں اس بار الیکشن کمیشن نے بڑی آپ سے مدد لینے کی کوشش کی مدد لیا بھی کہ پیسے کہاں آئے کیسے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں اور یہ اس پیسے کا سورس کیا ہے اس کو کیسے ٹریک کیا جائے یہ کتنا ایمپورٹن تھا اس کو ٹریک کرنا اور کیا اس میں کوئی بہت اہم آپ کو لگا کہ کچھ ایسے سوتر ملے ہیں یا لگا کہ اس کو ایسا کرنے سے ہم کو اس کی جو ایکٹیوٹیز ہے اس کو روکا جا سکے دیکھیں پہلے تو میں الیکشن کمیشن کا بہت شکریہ اور دھنیواد دیتا ہوں کہ انہوں نے ہم لوگوں کو اس قابل سمجھا کہ ہم ان کی مدد کریں گے جو انڈیا میں الیکشن ہوتا ہے وہ پورے ورڈ کی سب سے بڑی ڈیموکریسی کا فیر فری اور کیش لیس الیکشن ہو اس بات کو مدد نظر رکھتے ہوئے پورے الیکشن کمیشن نے میٹنگ کی جو میں نے اٹینڈ کیا اور ہر ڈسٹکٹ میں آلموسٹ چھوٹی سے چھوٹی ہر کانسٹیچوینسی میں ان پانچوں راجیوں میں جہاں پہ الیکشن ہو رہے ہیں انکم ٹیکس ویبھاگ کے افسر موضوع تھے ہمارے ای ڈی آئی انویسٹیگیشن ڈی ڈی آئی انویسٹیگیشن اور جیسے کی ایک بیٹ کانسٹیبل کی پریزن سے ایک چھوٹا بچہ شانتی سے سو جاتا ہے یہ سوچ کے کی میں سرکشت ہوں اسی طرح ہماری ٹیم نے ہر کانسٹیچوینسی میں راؤنڈ لگا کے دورہ کر کے کافی بڑی حد تک یہ سنشت کیا کہ کیش کا ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ پر لے جانا کم سے کم ہم روکا جا سکے جی روکا جا سکے اور کافی کیسز میں ہم نے بہت بڑی کیش کی راشی پکڑی بھی ہے پیچھے آپ نے پڑھا ہوگا اخواروں میں کہ مدرہ کے پاس ہی بس کی چھت کے اوپر پانچ کروڑ سے زیادہ کیش ہم لوگوں نے پکڑا ہے کچھ حد تک یا کافی حد تک اس نے ڈیٹرنٹ کا کام کیا بہت زیادہ حد تک ڈیٹرنٹ کا کام کیا ہے آخری دنوں میں تو یہ دیکھا گیا ہے کہ ائر ٹریبل والے کوئی کیش لے کے چاہی نہیں رہا تھا الیکشن نوٹیفائی ہونے سے پہلے جو کیش کا مومنٹ تھا پورے انڈیا میں ائرپورٹس کے ثرو جب سے الیکشن نوٹیفائی ہوا اس فیرٹ میں اس کی بہت کمی آئی ہے اور یہ اسی بات کا پرمان ہے کہ لوگ کافی کانشنس تھے کہ انکم ٹیکس اس پیریٹ میں بہت زیادہ سترک ہے بہت زیادہ بوائنسی دکھی گئی ٹیکس کلیکشن میں جو ابھی تک آپ کے پاس جو فیگر ہیں اس کے حساب سے آپ کو لگتا ہے کہ وہ کتنا ہے اور کیا جو ٹیکس کلیکشن ٹارگٹ ہے آپ کا اس کو کتنا سرپاس کر جائیں گا ہم لوگ کا اوریجنل ٹارگٹ تھا اس کو ہم لوگ بی کہتے ہیں بجٹ اسٹیمیٹ وہ تھا چار لاکھ تیس ہزار کروڑ روپے اس کو ریوائز کر کے سرکار نے چار لاکھ چھیالیس ہزار کروڑ نشید کیا لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ ہم لوگ قریب چار لاکھ پچاس ہزار کروڑ تک ٹچ کریں گے اور آج کے دن کا جو کلیکشن جو فیگرز ہمارے پاس آئی ہیں وہ آلموسٹ چار لاکھ چھوالیس ہزار کروڑ کی ہیں انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ نے جو ائرپورٹس پہ نگرانی بڑھائی اس کا پرپس کیا تھا اور کیا اس سے کوئی بہت زیادہ سفلتا یا کیوں منی ایک دوسرے جگہ کم مومنٹ روکنے میں بہت کام رہا ہو بلیک منی جی بہت مدد ملی ہے اس سے اور اس میں ہونڈیبل سپریم کورٹ نے بھی ایک ججمنٹ دیا ہے شنگر ویلو کے کیس میں جس میں انہوں نے کہا کہ لاو انفورسمنٹ ایجنسی کو یہ حق ہے کہ وہ کسی بھی ناغرک کو جو کی کیش لے جا رہا ہے اور ادھر ملیو بل ایک جگہ سے دوسری جگہ کسی بھی موڈ آف ٹرانسپورٹ سے ائر ہو کار ہو اس کو ہم لوگ چیک کر سکتے ہیں اس کو تھوڑی انکنوینیس جرور ہوگی لیکن یہ جروری ہے لاو انفورسمنٹ ایجنسیز کیلئے جاننا کہ اس کا اینڈ یوز کیا ہے کس لئے وہ لے جا رہا ہے اس میں کافی سفلتا ہم لوگ کو ملی ہے مجھا سر ریفنڈ میں ریفنڈ ہمیشہ سے ایک کہیں تو جو زیادہ ٹیکس لیتا ہے اس کو اپنے ریفنڈ لینے میں پلر ٹو پوسٹ اس کو دوڑنا پڑتا ہے تکلیف دے ہے سینئر سیٹزن کے لیے یا وہ جو زیادہ ریسورس فل نہیں ہیں ان کے لیے بار بار چکر لگانا نہیں ملتا ہے کیسے اشور کریں گے آپ کی ریفنڈ سمجھ سے ملے یا مل گیا ہے تیار ہو گیا ہے تو پہنچ جائے اس تک اس کو کوئی دکت نہیں ہو ایک ایمیج انکم ٹیکس کی بنتی ہے ٹیکس پیئرز فرینلی یہ ایمیج کیسے بنے گی دیکھیں اس بار فیبری 2011 میں ہی ہماری ایک ویب سائٹ ہے انکم ٹیکس دپارٹمنٹ کی اس پہ میں ایس چیئرمن سی بیریٹی میسیج دیتا ہوں اور فیبری سے ہی میں نے اپنی ساری ورک فورس اوفیسرز این سٹاف میں ان سے اپیل کی کہ یہ بہت ہی اہم اور ضروری ہے کہ ٹیکس پیئر کا منی ہم اس کو واپس کریں یہ جو ری فنڈ ہے یہ ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے اور آپ کو جاند کے خوشی ہوگی اور میرے کو اپنی پوری ورک فورس پہ بہت گرب ہے کہ انہوں نے فیننیشل ایئر دس گیارہ میں انہوں نے پچاسی لاکھ ری فنڈ دیئے ہیں ایٹی فائیب لاکھ ری فنڈ اس سے پہلے والے سال میں یعنی کہ فیننیشل ایئر نائن ٹین میں پورے ویبھاگ نے پچاس لاکھ ری فنڈ دیئے اور دس گیارہ میں دیئے پچاسی لاکھ ری فنڈ یہ قریب ستر پرسنٹ جاتا ہے سیونٹی پرسنٹ مور ری فنڈ سب ان ایشور چریفہ ہمارے ساتھ سودی چندرہ صاحب بنے ہوئے لیتے ایک چھوٹا سا بریک بریک کے بعد پھی راجل ہوتے ہیں دیکھتے ہیں ایزی بیزنس آپ کا فائدہ ایزی بیزنس میں آپ کا ایک بار پھر سواگت ہے آپ دیکھ رہے ہیں نیوز میکر اور نیوز میکر میں آج ہمارے ساتھ سودی چندرہ سی بی ڈی ٹی چیئرمن موجود ہیں اچھا کیا یہ کہنا صحیح ہوگا کی اسیسمنٹ ایئر دوہزار دس دوہزار گیارہ کے سب ہی ری فنڈ دے دیئے گئے ہیں اور آپ کے پاس کوئی ایک بھی کیس پینڈنگ نہیں ہے دیکھیں اسیسمنٹ ایئر دس گیارہ کے پہلی اپریل سے لے کے چودہ اپریل تک ہم نے قریب چھے لاکھ چونسٹھ ہزار ری فنڈز ایشو کیے ہیں جن کا اماؤنٹ بنتا ہے تین ہزار چھے سو نو کروڑز تری سکھ زیرو نائن کروڑز اور آنے والے چھے دنوں میں آج کو ملا کے قریب بیس اپریل تک ہمارا ارادہ ہے کہ ہم بلکل کلین سلیٹ ہو جائیں گے سارے ری فنڈز دے دیں گے ایسا درد نشجہ ہے پک کا ارادہ ہے اور اگلے جو اسیسمنٹ ایئر ہوں گے گیارہ بارہ ہے کورنمنٹ کا یہ انٹینشن ہے کہ جو اسیسمنٹ ایئر گیارہ بارہ کا جب ریٹرن آئے تو جلدی سے جلدی کوشش میری ہوگی کہ ایک مہینے کے اندر ہم ان کو ری فنڈ دے دیں تو یہ افسر میں لوں گا ٹیکس ویئر سے اپیل کرنے کا کہ جتنا جادہ سے جادہ ہو وہ الیکٹرونک ریٹرن بھریں ای ریٹرن بھریں ایک تو ای ریٹرن سے وہ یہ دیکھ بھی پائیں گے کہ کتنا ٹیکس ان کا کٹا ہے چاہے بینک نے کٹا ہے چاہے ان کے ایمپلائر نے کٹا ہے وہ صحیح کٹا ہے گورنمنٹ ریزری میں جمع ہو گیا اور ان کے ایمپلائر نے صحیح ٹی ڈی ایس ریٹرن بھرا ہے یعنی کہ ہر مہینے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ان کا ٹیکس کٹا ہے وہ کیا سرکار کے آکانڈ میں چلا گیا اور دوسرے جیسے ہی وہ الیکٹرونک ریٹرن بھریں گے وہ ہمارے سکرین پر فلیش کرے گا کہ یہ ریفنڈ ڈیٹرن ہے تو پوری کوشش ہوگی کہ ایک مہینے میں ایک مہینہ میں آوٹر لیمٹ بول رہا ہوں وہ سکتا اس سے بھی پہلے اگر الیکٹرونک ریٹرن ہے تو ہم اس کو ریفنڈ دے دیں گے اچھا جو آئی ٹی ریٹرن بھرنے کے لیے جو انہیں فارم آئے ہیں ایک تو یہ پیچھے کے جو فارم تھے اس سے کیسے ڈیفرنٹ ہوگا جسے اب سوگم سہج کی چرچہ کر رہے تھے یہ واقعی نام کے مطابق ہی ہوگا کیا ہے سرل تو نہیں تھا نام کے مطابق لیکن پہلے سرل فارم تھا لیکن سرل فارم کو سرل بناتے بناتے ہی اتنا کٹھن ہو گیا وہ کہ اس کی اس کی سرلتہ ہی چلی گئی تو سرل کو ہم نے اس بار سچی مچی میں سرل بنا کے اس کا نام سہج رکھا سہج کا مطلب ہوتا ہے بلکل بچے کی طرح اتنا سرل اتنا سہج کہ ایک ساٹھ سال پہسٹھ سال ستر سال کا ویتی بھی اپنا ریٹرن خود بھر سکے یہ مینلی سیلری والوں کے لیے ہیں اور جو بزنس والے ہیں بیپاری لوگ ہیں ہمارے جن کا ترنوور ساٹھ لاکھیں اندر اندر ہے وہ چاہے اگر پریزمٹیو ٹیکس یعنی کہ آٹھ پرسنٹ اپنے ترنوور کا دے کے وہ سگم ریٹرن بھر سکتے ہیں اگر وہ بکس اپ اکاؤنٹس نہیں مینٹین کرتے ہیں تو آٹھ پرسنٹ ڈیکلیئر کر کے سگم بھر سکتے ہیں تو سگم ہے ٹریڈرز کے لیے اور سرل ہے جس کا نام سہج ہم نے کیا ہے سیلری والوں کے لیے یہ کب تک آپ نوٹیفائی کر دیں گے یہ نوٹیفائی ہم نے کر دیا ہے لیکن پرنٹ ہو رہا ہے بہت ہی جلدی مطلب یہ ہے کہ جو اب بھرے گا ٹیکس ریفنڈ جو ریٹرن بھرے گا وہ انہی فارم کا استعمال کرے گا جی اگر وہ کریں تو بہت ہی آسانی ہوگی ان کو نہیں پر پرانے فارم چلیں گے نہیں سرل نہیں چلے گا اب سرل کی جگہ سہج چلے گا اور بیعپاری لوگ جن کا ٹرنوور ساٹھ لاکھ تک ہے وہ چاہے تو سکم کا استعمال کر سکتے ہیں ان کو رادر کرنا چاہیے جب انکم ٹیکس کے ریفنڈ کی بات کرتے ہیں جب انکم ٹیکس کلیکشن کی بات کرتے ہیں اس دیش میں آپ انکم ٹیکس کا ادھکاری سے ملیے وہ کہتا ہے لوڈ زیادہ ہے لوڈ ہے بھی آپ دیکھیں گے پہلے ٹیکس کلیکشن اور نمبر آف آفیسرز نمبر آف ایمپلوائیز تو ٹیکس کلیکشن کا اتنا زیادہ لوڈ نہیں تھا اب لوڈ زیادہ ہے کیا ڈپارٹمنٹ کو ریکروٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے ڈپارٹمنٹ کو مین پا ریکروٹمنٹ کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے اور اس کے لیے ہم نے گورنمنٹ کو ریکویسٹ بھی کیا ہے پور کارڈا ری سٹرچرنگ اور 22,000 22,000 ہم لوگو نے ریکروٹمنٹ کے لیے کہا بھی ہے وہ فائل مو بھی ہو گئی ہے اور میرے کو پوری آشا ہے امید ہے کہ بہت ہی جلدی وہ فائل کلیئر ہوگی اور ہم لوگ ریکروٹ کریں گے لیکن ایسا نہیں ہے کہ من پاور کم ہونے سے ہمارا کام میں کوئی دیری ہو رہی ہے یا بلم ہو رہا ہے تیکنولوجیکلی ہم نے بہت ایڈوانس کیا ہے جیسے الیکٹرونک فائلنگ آف ریٹرن ہے جی ایون جو ری فنڈز ہیں وہ ری فنڈ بینکر اسکیم ہے کہ وہ سیدھے آپ کے ٹیکس پیئر کے اکاؤنٹ میں ڈیپوزٹ ہو جاتا ہے کتنا لگتا ہے آپ کو کتنا شوٹیج ہے شکایت دو طرح سے ہے شکایت ایک تو یہ ہے کہ آفیسرز کے پاس کام کرنے والے لوگ نہیں ہیں اگر آپ کو کچھ ٹائپ کرنا ہے اس کے لیے بھی انتظار کرنا پڑتا ہے ایمیڈیٹ ہے مطلب ایک امرجنسی سیچویشن نہیں ریکروٹمنٹ کی نہیں امرجنسی ریکروٹمنٹ کی ضرورت ہے میں آپ سے پورا سہمات ہوں اور سرکار پورے پریاثن کر رہی ہے پریاس کر رہی ہے اس کو کرنے کے لیے لیکن ایسا نہیں ہے کہ ادھیکاری اگر کچھ ٹائپ کرنا تو بیٹھا ہے آج کل ہماری جتنے ادھیکاری ہیں ادھیکانش تام اس میں سے خود ہی ٹائپ کر لیتے ہیں میں چیرمن ہو کے خود آدھا کام میں خود ٹائپ کرتا ہوں سیلیری کلاس جیسے بجٹ میں انانس کیا اس طرح سے جو سیلیری کلاس ہے جو ایمپلوئیر سے سیلیری لے رہا ہے ایمپلوئیر سے اس کو ضرورت نہیں ہے انکم ٹیکس ریٹرن بھرنے کی یہ کتنے سیلیری کی کیا سیمہ ہے کتنی سیلیری پانے والوں کو ریٹرن نہیں داخل کرنا بڑے گا یہ ایک سکیم ہے جو ہم لوگ جون کے فرس پک میں نوٹیفائی کریں گے اور جس کی سیلیری پانچ لاکھ روپے تک ہے نیٹ ٹیکسیبل سیلیری تو اس کو ہم ڈالیں گے اس کٹیگری میں کیونکہ اس کا ٹیکس اس کا ایمپلوئیر کاٹ لیتا ہے اور ایمپلوئیر ٹیکس کاٹنے کے بعد ایک ٹی ڈی ایس کا اسٹیٹمنٹ بھرتا ہے تو انکم ٹیکس ویوہاق کے پاس ہر ایمپلوئیر کا نام پین ڈیٹیل ساری ہیں تو سرکار نے اچھی سمجھا کہ چھوٹے سیلیریڈ ایمپلوئیز ہیں ان کو لیٹرن بھرنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں ہم لوگ چھوٹا سا بینک انٹریسٹ اور ایدر فکس انکم ڈیویڈینڈ وغیرہ بھی انکلوڈ کریں گے جس پہ کی ٹیکس ایڈ سورس کٹ جاتا ہے تو میرے ایسا نمان ہے کہ قریب پچھتر لاکھ لوگ بھارت وش میں اس کا ڈیگری میں آئیں گے دس لاکھ کی سیلیریڈ تک کے لوگوں کی سکروٹنی نہیں ہوگی بیسیک ریزن کیا ہے اس کا اسے کیا کوئی بڑا فائدہ ہو جائے گا دیکھیں ایسا ہے کہ جو ہمارے سینئر سیٹیزنز ہیں جن کے آئی ایو اس بار ہم نے پین سیٹ سے گھٹا کے ساکھ سال ہم لوگ لائے ہیں ان کے کیسز سکروٹنی میں پک اپ ہو جاتے تھے ایک ہمارے پاس سسٹم ہے کمپیوٹر اسسٹیڈ سکروٹنی سیلیکشن اگر وہ انویسٹ کرتے تھے سیکیورٹیز میں فنڈ میں ایک راشی سے اوپر تو ان کے کیسز سکروٹنی میں سلیکٹ ہو جاتے تھے اور ان کو بینہ وحث کٹھنائے کا سامنا کرنا پڑتا تھا تو سرکار نے یہ نڈنے لیا ہے کہ جو سینئر سیٹیزنز ہیں اور جو آئی ٹی آر وان اور ٹو میں ریٹن بھرتے ہیں یعنی کہ سیلری ہاؤس پرپرٹی انٹریسٹ ڈیویڈینڈ بغیرہ تو ان کے کیسز سکروٹنی میں ہم لوگ نہیں پک اپ کریں جب تک کی کوئی بہت ہی کریڈیبل کلنچنگ کونکریٹ چیز ہمارے پاس نہیں ہو تو میں ایسا سمجھتا ہوں کہ اس سے قریب بڑا ریلیف ہوگا یہ بہت ریلیف ہوگا سینئر سیٹیزنز کے لیے چریف ہمارے ساتھ سودھی چندر صاحب بنے ہوئے لیتے ایک چھوٹا سا بریک بریک کے بعد پھر آجید ہوتے ہیں دیکھتے ریزی بیزنس آپ کا فائدہ موسیقی